دوستو مہندرہ کی اس کار بھی کلاسک اور مہندرہ کی تھار روکس دونوں ہی ایسیوی کار کا انڈین آٹو مارکیٹ میں ایک الگ ہی لیول کا بھوکال ہے جہاں اس کار بھی کلاسک دونگ مافیا اور پولٹیکل لوگوں کی سان ہے وہی مہندرہ کی تھار لانگ ٹراول اور آف روڈنگ کے لیے مسہور ہے لیکن دونوں کار میں بہت کچھ ڈیفرینس ہے چاہے بات کریں فیچرز کی انجن اور ڈیزائن کی تو چلیے دیکھتے ہیں کونسی کار زیادہ فیچر لوڈڈ ہے اور زیادہ پاورفل ہے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں قیمت مہندرہ کی اس کار بھی کلاسک کی قیمت سروح ہوتی ہے تیرہ لاکھ باسٹھ ازار روپے سے اور وہی تھار روکس کی قیمت سروح ہوتی ہے بارہ لاکھ نینیانے بھا جار روپے سے تو ترہ سٹھ ازار روپے کا انتر دونوں کار کے بیس ویرینٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا جو کی زیادہ بڑا ڈیفرینس نہیں ہے اس کار بھی کلاسک میں ہیلوجین ہیڈ لیمپ اور ڈی آرل ملتا ہے جبکہ تھار روکس میں ایلیڈ پرڈیکٹر ہیڈ لیمپ اور ایلیڈ ڈی آرل ملتا ہے حالانکہ ریئر میں دونوں ہی کار بھی ایلیڈ ٹی لائٹ مل جاتی ہے اس کار بھی کلاسک کی لمبائی چار ہزار چار سو چاپن ایم ایم ہے وہیں تھار روکس کی لمبائی چار ہزار چار سو اٹھائیس ایم ایم ہے اس کار بھی کلاسک کی چوڑائی ایک ہزار آر سو بیس ایم ایم ہے وہیں تھار روکس کی چوڑائی ایک ہزار آر سو ستر ایم ایم ہے اس کار بھی کلاسک کی اونچائی ایک ہزار نو سو پچانوے ایم ایم ہے وہیں تھار روکس کی اونچائی ایک ہزار نو سو پچانوے ایم ایم ہے اس کار بھی کلاسک کا ویل بیس دو ہزار چھہ سو ایم ایم ہے وہیں تھار روکس کا ویل ویس 2850 ایم ایم ہے اسکارفی کلاسٹی کا گراؤنڈ کری لینس 209 ایم ایم ہے وہیں تھار روکس کا 226 ایم ایم ایف روکس ہے اسکارفی کلاسٹی میں 460 لیٹر کا بوٹس پیس ملتا ہے وہیں تھار روکس میں 644 لیٹر کا بوٹس پیس ملتا ہے تو اوبر اور لمبائی اور چوڑائی میں اسکارفی جیادہ بڑی ہے وہیں چوڑائی اور ویل ویس کے معاملے میں تھار روکس آگے ہے یہاں پر زیادہ بڑا ڈیفرینس نہیں ہے 19-20 کا فرق آپ کو دونوں کار کے ڈائمنسن میں دیکھنے کو ملتا ہے دونوں کار میں کافی کمفرٹ اس فیس ملتا ہے آرمدائک سبر آپ کر سکتے ہو اس کار بھی 5-7 سیٹر ہے وہیں تھا راک سیول 5 سیٹر کار ہے اب بات کرتے ہیں انجن اور ٹرانسمیسن سسٹم کی اس کار بھی کلاسٹک میں کیول ایک ہی انجن اپسن ملتا ہے 2.2 لیٹر ڈیجل فورٹ سیلنڈر انجن یا 130 bhp کی پاور اور 300 اینم کا ٹار فیڈیوز کرتا ہے اس کے ساتھ 6 سفیڈ manual gearbox اس میں ملتا ہے تھار راکس میں دو انجن اپسن ملتا ہے ٹرانسمیسن سسٹم میں manual اور automatic دونوں اپسن مل جاتا ہے تو تھار راکس میں پہلا انجن اپسن ہے 2 لیٹر ٹربو پیٹرول فورٹ سیلنڈر انجن یا 150 bhp کی پاور اور 330 اینم کا ٹار فیڈیوز کرتا ہے manual transmission system کے ساتھ وہیں automatic transmission system کے ساتھ 145 34 bhp کی پاور اور 380 اینم کا ٹار فیڈیوز کرتا ہے دوسرا انجن اپسن ہے 2.2 لیٹر فورٹ سیلنڈر ڈیجل انجن یا انجن 150 bhp کی پاور اور 330 اینم کا ٹار فیڈیوز کرتا ہے manual transmission system کے ساتھ وہیں automatic transmission system کے ساتھ 102 bhp کی پاور اور 370 اینم کا ٹا فیڈیوز کرتا ہے تو overall یہاں پر تھار roof去 آپ کو پیٹرول اور ڈیجل دونوں انجین اپسن ملتا ہے اس کے ساتھ مینویل اور آٹومیٹک دونوں ٹرانس میسن سسٹم کا اپسن بھی مل جاتا ہے وہی مہندرہ کی اس کارپی کلاسٹر میں کیول آپ کو ایک ہی انجین اپسن ملتا ہے وہاں بھی مینویل ٹرانس میسن سسٹم کے ساتھ اس کے علاوہ دوستو مہندرہ کی تھار راکس میں آپ کو 4Y4 اور 4Y2 دونوں اپسن ملتا ہے وہی مہندر کی سکارفی کلاسک میں آپ کو 4Y2 کا ہی اپسن ملتا ہے اب بات کرتے ہیں انٹیریر ڈیجائن کی دونوں کار کے کیونڈ ڈیس بورٹ کی بات کریں تو یہاں پر نو ڈاؤٹ کی مہندر کی تھار روکس کا ڈرائیور کیونڈ ڈیس بورٹ جیادہ مورڈن اور سٹائلیس لگ رہا ہے یہاں پر دونوں کار کے سٹیرنگ ویلڈ ڈیجائن آپ کو لبک سیمی دیکھنے کو ملتا ہے مہندر کی تھار روکس میں 10 انچ کا ڈاز سکرین انفر ٹیمن سسٹم ملتا ہے وہیں اسکارفی کلاسک میں 9 انچ کی ڈسپلے دی گئی ہے مہندر تھار روکس میں راؤنڈیڈ ایس ایوینٹس ملتے ہیں وہیں اسکارفی کلاسک میں سکوائر ٹائپ کی ایس ایوینٹس ملتے ہیں اس کے علاوہ مہندر تھار روکس میں بڑی سائز کا پینٹرومک سنر روم ملتا ہے اس کارویو کلاسک میں آپ کو اسے روپ کا کوئی بھی اپسن نہیں ملتا ہے سٹنگ اسپیس دونوں کار میں بڑیاں ملتی ہے آرام سے آپ سفر کر سکتے ہو باقی دوستوں اس کارویو کلاسک میں آپ کو سیفٹی کے لیے دو ایئر ویگ ملتے ہیں وہیں تھار راکس میں چھے ایئر ویگ کمپنی دیتی ہے اس کے علاوہ تھار راکس میں آپ کو ایڈوانس سیفٹی فیچرز ایڈ آس بھی مل جاتا ہے تو اوبرال مہندرہ کی تھار راکس میں زیادہ فیچرز ملتے ہیں ملٹی انجین اور ٹرانسپنیسن سیسٹم آپسن ملتا ہے اور مارڈن سٹیلیس ڈیجائن ملتا ہے وہیں سکاروی کلاسک میں فیچرز مہندرہ تھار راکس کے مقابلے کم دیکھنے کو ملتے ہیں انجین آپسن میں کیوالی ایک ہی ملتا ہے باقی دیجائن تو سکاروی کلاسک کا بھی جو بردس ہے اس لئے لوگ سکار کے دیوانے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں دوستوں آج کے سمیے کے حساب سے کمپنی نے اس کاروی کلاسک میں زیادہ اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے حالانکہ اس کارویان میں آپ کو سبھی مارڈن سٹیلیس ڈیجائن اور ایڈوانس ویچرز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کاروی کلاسک کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے اس میں کمپنی کو سنروب دینا چاہیے الوئی ویل کا سائز کو انکریز کرنا چاہیے اور انٹریٹ ڈیجائن ترول لکزری اور پریمیم بنانے کی ضرورت ہے آپ کا ان دونوں کار کے بارے میں کیا اپنے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں